اسلام علیکم ناظرین ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آزم سواتی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس سے پہلے گرفتار ہوئے پھر گرفتار ہوئے پھر کئی دن رہے پھر انہوں نے بتایا اس ٹویٹ سے لا تعلقی ظاہر کی اور اس کے بعد اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن پریس کانفرنس میں اب وہ افاجہ پاکستان کو براہ راست نہیں بلکہ آپ کے جنرل قمر باجوہ کو چیلنج کر رہے ہیں ان کا لیرہ اور عمران خان بھی مسلسل جنرل قمر باجوہ کو چیلنج کر رہے ہیں جنرل قمر باجوہ کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جنرل قمر باجوہ کے پاس ان تمام سوالات کے جوابات ہیں اور وہ وقت آنے پہ دیں گے کیونکہ ظاہر ہے دو سال تک وہ نہیں بول سکتے لیکن چند چیزیں ان کے قریب ترین لوگوں کے ذریعے نکل رہی ہے تو آزم سوالاتی صاحب جو ہیں وہ آج پھر شیر بن گئے ہیں اور شیر میں وہ ہاں لیکن جب وہ اندر ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ معافی مانگتے ہیں سوری کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے آئندہ توبہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی باہر آتے ہیں پھر وہ شیر بن جاتے ہیں اور عمران خان کے سامنے وہ تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن دیکھنے کو یہ ہے کہ آئے عمران خان صاحب اس میں کتنا سنسیر ہیں کہ آزم سوالاتی صاحب کو محفوظ کیا جائے وہ تو اس کو کہتے ہیں جاؤ بولو اور بولو تو حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں آزم سوالاتی صاحب پھر کل چلے جائیں گے اور پھر جو ہے ان کی ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ہوگی اور پھر جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے اس کی ڈیلیٹ کا دعویٰ بھی کریں گے لا تعلقی بھی کریں گے اور پھر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو سوری بھی کریں گے معافی بھی میں یہ بہت سخت ترین ان کو فیس کرنا پڑا ہے یہ مرحلہ اور جتنا وہ مثلا کہتے ہیں میں بھی ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں مثلا کوئی ذرا سب پنچ کر دے تو وہ آسمان توڑ دیں گے اور جیسے ہی ان کو یہ پتا چلے گا کہ جناب یہ تو بہت بڑا غلط خام ہو گیا تو پھر اتنی تیزی سے وہ پانی بھی بن جاتے ہیں یاد رہیے اتنی تیزی سے شیر بنتے ہیں اور اتنی دیڑی سے بکری بھی بن جاتے ہیں اور خان صاحب کو لوگوں کو شیر بنا کر بکری بنانے مزہ بھی آتا ہے اب دیکھیں وہ آپ کا فوات چودری اور شیخ رشید ایک بہت ہی اہم ذرائع سے میری بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے اور ایک بہت ہی اہم شخصیت سے کہ یہ ہمارا یہ کلیم تھا کہ فوات چودری اور شیخ رشید جو ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پارٹی کا یہ حال ہے اور پارٹی بہت مصیبت میں مسائل ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کیا چکر ہے پھر ان صاحب سے ہماری بات ہوئی کہ کیا فوات چودری صاحب یا شیخ رشید صاحب میں پہلے بھی ایک دو وی لاغ اس پر کر چکا ہوں ان کا عمران خان کے ساتھ کتنا ہر جگہ وہ ترجمان بنے ہوتے ہیں تو انہوں نے دو باتیں کی جو میں آپ کے سامنے رکھوں دونوں ایمپورٹن آدمی ایک پی ٹی آئی کے اور ایک جسی اور جگہ کے وہ کہتے ہیں فوات چودری شیخ رشید پی ٹی آئی کے آدمی نہیں ہے اور وہ پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے تباہی کا کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ جو ہے وہ اب ہو چکا ہے کہ شیخ رشید ہیں یا آپ کے کیا نام ہے اپنا فواد چودری ہے یہ دراصل ایک ایجنڈ ہے ایک ایجنڈ ہے جو اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیول اپنی نوکری کے لیے پی ٹی آئی میں بیٹھ کر یہ ساتھ ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی فارغ ہو عمران خان تو فارغ ہو فارغ ہو لیکن پی ٹی آئی فارغ ہو یہ ایک بڑی انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بڑے مثلا بڑے سٹرونگ اندر کی نیوز دے رہا ہوں اور یہ بھی اندر کی نیوز دے رہا ہوں کہ فواد چودری ہیں شیخ رشید جب وہ اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو عمران خان کی کو جو الفاظ وہ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں عمران خان کے بارے میں وہ الفاظ کانوں کو ہاتھ لگایتے ہیں وہ کہتے ہیں کس شخص سے ہمارا پالا پڑے گئے بہت کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا لیکن یہی سب ہی لیجئے کہ ان کا یہ یہ سٹیٹمنٹ کا رخ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بہتی غلط زدی اکڑخوں اور انتہائی ناہل شخص کے ساتھ جھڑ گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے سارے دروازے کیونکہ جب فواد چودری صاحب سے میں نہیں کہہ رہا وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب فواد چودری صاحب سے کہا گئے کہ چھوڑیں آپ کسی اور کو اس پاس چل جائیں تو وہ کہتے ہیں سوائے جے ایو آئی کے ان کا کہنا ہے کہ سوائے جے ایو آئی کے ان کو کوئی ایسی تنظیم لینے کو تیار نہیں ہے جن میں پیپلز پارڈی ہو پی ایم ایلین ہو یا اور کوئی تنظیم ہو جے ایو آئی کے طرف سے ان کو کسی نے امید دلائی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جے ایو آئی میں اگر میں چلا گیا تو میں جس علاقے میں کام کرتا ہوں جس لحاظ سے میں کام کرتا ہوں جس طریقے سے میں کام کرتا ہوں میں بہت ہی آپ کا وہ ہوں میں لیفٹ کا آدمی ہوں میں آپ کے جو ہے وہ اوپن آدمی ہوں اور میں مذہب کو اتنا وہ نہیں کرتا اور میں آپ کے عقلیت اور میں مثلا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک طریقے سے میرے اندر مذہبی چیزیں تو ہے ہی نہیں میں تو اس کو پروٹیکٹ بھی نہیں کرتا میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ وہ جو لوگ مذہب ایمان اور اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو وہ تو وہ ہوتے ہیں کہنا میں اپنا لادینی ہوتے ہیں یا کہنے کے نہیں لادینی بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جو مذہب میں بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ زیادہ مذہب کے لبادے کو یا دین کو پروٹیکٹن کے بجائے وہ اپنے آپ کو بہت آزاد پنچی کے طور پر جس سے ویس خوش ہو یہ تو وہ شخصیت ہے تو جے ایو آئی میں کہتے ہیں میں جاؤں گا تو میرے علاقے کے لوگ جو میں اتنی ساری باتیں کرتا رہا ہوں اور میں اس سے پہلے بھی ساری باتیں کرتا رہا ہوں اور میرے علاقے کے لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں یہ ہے فواد چودری کا خود کا کہنا ہے بقول ان صاحب کے کہ مجھے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے اور آج ذرا سے مجھے لینے کو کوئی تیار ہو جائے سوائے جے ایو آئی کے اور کسی نے بات نہیں کیا اگر لینے کو کوئی میں تیار ہو تو میں ایک مند بھی عمران خان کے ساتھ نہ گزاروں لیکن کوئی سوال یہ بھی تو پوچھے کہ فواد چودری صاحب آپ کی اوقات کیا ہے میں یہ سوال تو نہیں کر رہا لیکن یہ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آج آپ عمران خان کو کے خلاف پیچھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور کوئی سیاسی جماعت ذرا سبی راستہ دے دے تو میں فوراں اس شخص کو چھوڑ دوں لیکن مجھے کوئی دے ہی نہیں رہا ہے اور مجھے صرف جے ایو آئی کے طرف سے ایک پوزیٹیو ریسپونس ملا ہے جہاں میں نہیں جا سکتا اور کیونکہ میں نے تو وہ لبادہ اوڑا ہوا ہے جس میں میں مذہب کو اور دین کو اور ان چیزوں کو نہیں بلکہ بڑے بہت ہی آزاد خیال بندہ ہوں اور میرے علاقے کے لوگ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کیا تھے پرویز مشرف ہم باہر بیٹھے رہتے تھے سیاست میں ہم جیسے لوگوں نے آپ کو میڈیا میں جگہ دی جس اور بولنے میں آپ ماہر ہیں مثلا لفاظی کرنے میں اسی عمران خان کی بنیاد پر آج آپ فیڈل منسٹر بنے سائنس کے منسٹر بنے انفارمیشن منسٹر بنے آپ صلاح کے اختلاف جیسے عمران خان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ردی کی ٹوکڑییں پھیکتے ہیں عمران خان صاحب خان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ جو عمل کرتے ہیں یہ آپ کے ایڈوائزر وہی عمل آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا انتہائی غلط فیصلہ ہوگا ہے خان صاحب کے ساتھ جا کر ہم نے اپنی پوری سیاست تباہ کر دی یہ انتہائی مثلا بہت ہی کہنا چاہیے کہ یہ اس قسم کا انسان ہے کہ تکبر والے آنا پرست تو پہتے نہیں کیا کچھ اور کسی کی کوئی بات نہیں سننا تو کہنے گا میں یہاں پر دوسرے صاحب کی بات بھی رکھ دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقات کیا تھی اس سے پہلے بتائیے نا پیپلز پارٹی میں آپ کی کیا حیثیت تھی پرویز مشرف میں کیا حیثیت تھی لاکھ برا سہی عمران خان لیکن فواد چودری صاحب کو فریڈل منسٹر بنایا ایک دفعہ نہیں دو منسٹر بنایا ایک دفعہ آپ کے سائنس کا بنایا ایک دفعہ انفارمیشن بنایا اللہ منسٹر بنایا تو آپ کو تو عزت ہی عمران خان نے دی اور آج بھی آپ پی ٹی آئی کے سب سے مین لیڈر ہو گئے اہم ترجمان ہو گئے تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ یہ تو پھر جس طرح عمران خان جو ہیں وہ وفاکش ہیں اور احسان فراموش ہیں تو یہ بھی احسان فراموش ہوئے کہلیں گے بالکل اور یہی چیز انہوں نے شیخ رشید کا کہی کہ وہ بھی نہیں جی گفتگو میں آج کل گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو براولہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس نے میری سیاست تباہ کر دی ہے اور میری نوکری تباہ کر دی ہے میں تو حمیل سا مینسٹر بنتا تھا اور اب اس دروازے سے میرے لئے ایپسولیٹی نوٹ ہے یہ ہے اس کو دیکھیں مراد سعید کو بھاگے میں غیب ہیں ایف آئی اے نے جب سے ان کو تلاش شروع کیے ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ کبھی کہتے ہیں مجھے تالبان سے خطر ہے کبھی کسی سے خطر ہے کبھی کسی سے کل تک یہ وہ تھے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے اور لپکتے تھے مارنے کے لیے آج کوئی شخص ان کو فون کرے تو وہ در کے مارے فون بن کر دیتے ہیں آج کوئی شخص ان کو دیکھ لے تو وہ ان کو بھلا ہے مراد سعید تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آج مراد سعید صاحب تہاں ہے غیب ہے یہ یہ جو صورتحال ہے یہ کیا ہے تو کنڈیشنز جو ہے نا اس وقت بہت خراب ہے پی ٹی آئی کی اور جو عمران لیکن اس بات کا میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو بھی اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ یہ وہ جو لوگ جو ان کے گر تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے دراصل وہ وہ صرف اس بنیاد پر ابھی تک موجود ہیں کیونکہ ان کو کہیں سے آفر نہیں ملی ہے ورنہ یہ عمران خان کو چھوڑ کر اور دوسری جگہ بیٹھ کر عمران خان کا بینڈ بجانے میں دیر نہیں لگائیں گے روک دانش بیادی جیل اللہ حافظ